مدھے پردیش کے پور وسیم امہ بھارتی نے رائسین میں کہا کہ جس دن دیش کے پردھان منتری پدکی شفت مودی نے لی تھی اسی دن دیش کو آزادی ملی تھی اور اسے لے کر امہ بھارتی نے انڈیا نیو سنباداتا سے خاص بات چیت کی اور ساتھ ہی امہ بھارتی نے گیان واپی کو لے کر بھی بات چیت کی ہے آئیے سناتے ہیں مدھے پردیش کی پور مکمتری امہ بھارتی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بیگم گن کی سبا میں ایک بڑا بیان دیا ہے جس میں کہا ہے کہ دیش اس دن آجاد ہوا تھا جس دن دیش کے پردھان منتری نرین مودی نے اس کی سبب لی تھی یہ امریکہ کے اکھوار میں ایک برتشتہ اکھوار میں یہ لیک چھپا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ بھارت کی دھرتی کو آزادی ملی تھی 1947 میں اور بھارت کو اصلی جو سانسکرٹ ایک آزادی چاہیے وہ ملی جا کے تب جب ہوتی ہی بھارت کے پردھان منتری بنے کیونکہ انہوں نے بھارت کے سوابیمان کو جگایا بھارت کے آردھے گھرستان کو جگایا بھارت کی اپنی طاقت کو جگایا اسی لیے بھارت کی دھرتی 1947 میں آزاد ہوئی اور بھارتیت بھارتیت بھی جو جیت رہی ہے وہ آزاد چہوڑا ملی جان باپی کے بارے میں کیا کہنا چاہیے شروی کی ریپورٹ کوٹ میں سبمیٹ ہوئی ہے کرے گا لیکن میں ہندو ماں کی سنطان ہوں ہندو پیدا کی سنطان ہوں میں ہندو ہوں میں شب میں مشواس رکھتی ہوں یہ تو کوٹ تہنی کرے گا اور میں وہاں ایک بھاوے مندر کا نیمان دیکھنا چاہتی ہوں ہمارے ساتھ پور مکمنٹری امہ بھارتی جی موجود تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ پرساسن سے پوچھ لیجئے وہیں انہوں نے یہ کہا کہ دیش کی پردھان منٹری درین موٹی نے جب اس دیش کی باگ دور سمالی تھی اس کے بعد ہی امریکہ کے ایک برتشتت اکوار نے یہ لگ دیا تھا کہ دیش اب آجاد ہوا ہے اجے گوہل انڈیا نیوز غائد مدھے پردیش 36 گڑ کی ہر خبر سیدھے آپ کے موبائل فون پر ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پائیں پل پل کی خبر